نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندھنی یادوک وقت ہو گیا ہے اتر پردیش کی بڑی خبروں کا روکولیت نے ہے خبر کیور سہارا انڈیا گروپ کے پرمکھ سبرت رائے کا پچھتر سال کے عمروی منگلوار کو ندھن ہو گیا انہوں نے مومبئی کے اسپتال میں آخری سانس لی سہارا پریوار کے مکھیا سبرت رائے کافے دنوں سے گمپیر بیماری سے گرسیت تھے انہوں نے ایکس پر لکھا کہ سہارا پرمکھ سبرت رائے کا ندھن اتین دکھت ہے ساتھی ان کے ندھن پر سماجوادی پارٹی نے شوک جتاتے ہوئے کہا سہارا شری سبرت رائے جی کا ندھن اتین دکھت اشور ان کی آتما کو شانتی دے شوکا کل پیشنوں کو یہ اسیم دکھ سہنے کا سنبھل پرابت ہو بھاو بینی شردھانجلی ورلڈ کپ دو ہچار تیس کا پہلا سیمی فائنل مقابلہ مومبئی کے وان کھڑے اسٹریڈیم میں کھیلا جائے گا جس میں بھارت اور نیو جلین کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی یہ میچ دو پہر کے دو وجہ سے کھیلا جائے گا اور یہی وہ پل ہوگا جہاں کافی حد تک جیت اور ہار تیہ ہو جائے گی ایسا اس لیے کیونکہ وان کھڑے اسٹریڈیم کے حالیہ ریکارڈ کی یہی کہانی بیا کر رہی ہے وان کھڑے میں اب تک اس ورلڈ کپ کے چار مقابلے کھیلے جا چکے ہیں چاروں مقابلے ڈے نائٹ رہے ہیں اور ان چاروں میں ایک ہی جیسے پرستیاں بنی ہیں چاروں میچوں میں یہاں دو پہر میں بلے باجی کرنا بہت آسان نظر آیا لیکن رات میں دوسری پاری میں بیٹنگ چناؤتی رہی ہے دوسری پاری کے شروعاتی 20 اوور کی بات کر تو بلے باجی کرنے والی ٹیم کے لیے مرے سپنے کی طرح رہے ہیں بھارتیا ٹیم اس بار ورلڈ کپ میں لگتا نو میچ جیت کر آدم وشوا سے اوہد پروت ہے لیکن اب ناک آؤٹ اسٹیش میں پچھلا پردرشن مائنی نہیں رکھتا اس ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزلینڈ کے خلاف روحید پریگیٹ کو اپنا سروس ریس پردرشن کرنا ہوگا تو آج انڈیا اور نیوزلینڈ کے بیش مقابلہ ہے سیمی فائنل کا یہ مقابلہ ہے دو پہر دو بچے یہ میچ کھیلا جائے گا آج پورے دیش میں سب کی نگاہیں وانکھڑے سٹیڈیم پر ٹکی ہوئی ہیں پورے دیش میں پراتنائیں کی جاری ہیں دعائیں کی جاری ہیں ٹیم انڈیا کے لیے ٹیم انڈیا ٹیم انڈیا ہر جگہ یہی ایک شور سنائی دے رہا ہے آج پریگراش کے پراشین سوچاوان دیو مندر پر ہر سال دیپاولی کے بعد وشال میلے کا آیوشن کیا جاتا ہے مانتا ہے کہ یمراج اس حسطان پر آئے تھے اور یمراج جی کے عادث صدکار سے خوش ہو کر انہوں نے وردان مانگنے کو کہا تو یمراج مانے وردان مانگا کہ میرے ترد پر آ کر جو بھی وقت جلش پرس اور اپنی بہن کے ساتھ کرے گا اسے مرتیوں کا ڈر نہیں رہے گا اور تب سے یہاں پر یم دریتیا کا میلہ لگنی لگا اس میلے میں پریگراش سہیت مدھر پردیش اور آسپاس کے جن پدوں سے بھی لوگ میلے میں خریداری اور بکری کرنے کے لیے آتے ہیں اس بار میلے میں سورکشا کے بیاپک انتظام کیے گئے ہیں ڈی سی پی یمراج نگر اور اے سی پی کے نتیتوں میں پولیس کی کئی ٹیموں کی تیناتی کی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھانا گھورپور پرس کے پریاغ راج کا میلہ ہے خوزاون دیو یہاں پر راچین منزر ہے جو کی یمنا جی کی کنارے پریشتے ہیں دیش کی رازحانی دلی میں دیوالی کے باس لگاتار پدوشور کا اثر بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو ساس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے بتایا اچھا رہا ہے کہ دیوالی کے ایک دن پہلے دلی میں وائی گڑو وطہ سوچکانگ گھٹ کر تین سو کے نیچے پہنچ گیا تھا جو ایک بار پھر سے بڑھ کر منگلوار کو چار سو کے پار پہنچ گیا دراصل دلی میں یہ ابھی بھی گریڈیڈ ریسپونس ایکشن پلین گریپ چار کی پابندیاں لاغو ہیں اور راچین رازحانی میں یہ تمام پابندیوں کے بعد بھی دیوالی پر ہوئی آتش باجی کے بعد پردوشن کا اصطر بڑھ کر گم بھی شریڈی تک پہنچ گیا ہے اور دلی کے ساتھ ساتھ نویڈا انسی آر کے انعے علاقوں کا بھی یہی برا حال ہے کہ انتریے پردوشن انترل بورٹ کے آکڑوں کے مطابق آج صبح قریب سات بچے دلی انسی آر کے چیادہ تر علاقوں کا ائر کوالٹی انٹریکس چار سو کے پار درج کیا گیا ہے ساتھیانند ویہار میں ایکیو آئی چار سو تیس آر کے پورم میں ایکیو آئی چار سو ستر درج کیا گیا وہیں پنجابی باغ میں ایکیو آئی چار سو تیس درج کیا گیا ہے جہاں گیر پوری میں بات کرے تو چار سو اٹھائیس ایکیو آئی ہے اور نویڈا میں چار سو انیس ایکیو آئی ریکارڈ کیا گیا ہے تو لگارتار دلی میں پردوشن بڑھتا ہی جا رہا ہے ایکیو آئی ایک بار پھر سے بڑھا ہے وہیں بتا دے کہ دیوالی میں جس طریقے سے آتش باجی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس کا اثر دلی میں دیکھنے کو ملا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سخت نردیش بھی دیئے گیا ہے کہ کسی بھی طرح کے آتش باجی نہ کی جائے لیکن دلی میں جس طریقے سے آتش باجیاں ہوئی اس کے بعد لگارتار ایکیو آئی پھر سے بڑھا اور پردوشن لگارتار بڑھتا ہی گیا آج کی اگر بات کرے تو ایکیو آئی چار سو کے اوپر بھی آج درج کیا گیا ہے لگار لگارتار ڈلی کے ساتھ ساتھ ڈلی انسی آر اور نویڈا میں بھی ایکیو آئی لگارتار بڑھتا ہی جا رہا ہے تو لوگوں کو ساس لینے میں پریشانیاں ہو رہی ہیں لگارتار وائی پردوشڑ کا اثر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے آنکھوں میں جلن کی شکایت بھی سامنے آ رہی ہے آسمان میں پولوشن کی چادر چھائی ہوئی ہے ایکیو آئی لگارتار بڑھتا ہی جا رہا ہے آتش باجیوں کے کارڑ ایک بار پھر سے کہیں نہ کہیں دلی کی آبو ہوا پھر سے خراب ہو گئی ہے تو انسی آر میں ایک بار پھر سے پولوشن بڑھ گیا ہے نویڈا گریٹر نویڈا میں بھی جہریلی ہوایں اب ہو رہی ہیں لوگوں کو ساس لینے میں پریشانی دکتیں ہونے لگی ہیں بتا دے کہ ایکیو آئی کا لیول چار سو کے پار پہنچ گیا ہے آتش باجی کے کارڑ ایک بار پھر سے دلی میں آبو ہوا خراب ہو گئی ہے سوپریم کورٹ نے سخت نردیش دیا تھا دیوالی میں کسی طرح کی آتش باجی نہ کی جائے پٹاکے کی بکری نہ کی جائے لیکن ایک بڑی لاپروہی دیکھی گئی جس کے بعد اب یہ پھر سے دلی کی آبو ہوا خراب ہو چکی ہے لگاتار ایک یو آئی کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آج بھی چار سو کے پار ایک یو آئی درج کیا گیا ہے بتا دے کہ دلی میں گریب چار لاغو کر دیا گیا ہے کئی چیزوں پر پابندیا بھی لگائی گئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو راحت کی سانس نہیں مل رہی ہے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے لگاتار ایک یو آئی بڑھتا ہی جا رہا ہے پردوشڑ کم ہونے کا نام نہیں لی رہا ہے سمدھاتا کانپور سے دیپک جوڑ چکے ہیں اور پریاغ راست سے پوان پٹیل ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں دیپک کیا کچھ اس تدھی ابھی کانپور میں دیکھنے کا مل رہی ہے کیونکہ دلی میں دیکھیں ایک یو آئی لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ دلی میں دیکھیں ایک یو آئی لگتار بڑھتا ہی جوڑ چکے ہیں لیکن جیسے جیسے صبح ہوتی گئی وہ کم ہوتا گیا لیکن مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے مریض آ رہا ہے کیونکہ سانکھوں میں لینے میں دکتہ ہو رہی ہے آنکھوں میں جلان ہو رہی ہے لیکن یہ لپروہی جو ہے عام طور سے دیکھیں جا رہا ہے جس طریقے سے آتاز باجی پر سچ بن لگایا گیا تھا اس کے بعد بھی لگتار آتاز باجی جم کے کی گئی اس کو دیکھتے ہوئے آسمان میں دھن جیسے چھائی اور لوگوں کو پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جی پاون دیکھیں لگتار ایک بڑی لاپروہی دیکھنے کو ملی اور اب ایک یو آئی لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے کیا کچھ پریاغ راج میں ابھی ایستیتی دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل آنندینی دیکھیں جس طریقے سے دیپا والی میں لوگوں سے پٹاکھنے بجانے کی اپیل کی گئی تھی اگر ہم پریاغ راج کی بات کریں تو پریاغ راج میں جو آئی کیو لیبل ہے وہ کہیں نہ کہیں خطرے کا نسان کہہ لیجئے اس کے پار ہے کیونکہ پریاغ راج کی کئی استانوں میں جو جہریلی ہوا ہے وہ لگاتا لوگوں کو پریشان کر رہی ہے لوگ تمام بی طرح کی بیماریوں سے پریشان نظر آ رہے ہیں ساس لینے میں دکت آ رہی ہے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے حالانکہ اگر ہم دیپا والی کی بات کریں تو دیپا والی پر جم کر آتیس باجی کی گئی ہے اور ایسے میں آتیس باجی کے بعد سے لگاتا پریاغ راج کا جو آئی کیو لیبل ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑھ گیا ہے حالانکہ جس طریقے سے اگر ہم وائیو پردوسر کش کی مانے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وائیو پردوسر ہے وہ کہیں نہ کہیں ابھی رہ بھائی خبر ہے لیکن جس طریقے سے لگاتا پریاغ راج میں بیتے دو دنوں سے کالی دند دیکھی جا رہی ہے آسمان میں کالی چادر دیکھی جا رہی ہے ایسے میں ساپ طور پر تصویریں دکھا رہی ہیں کہ کس طریقے سے پریاغ راج میں وائیو پردوسر ہے وہ لگاتا بڑھ رہا ہے ایسے میں لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ پریشان کرے گا لوگوں کو تمام دماغ خاصی آنکھوں میں جلن ساس لینے جیسی تمام پریشانیوں سے سامنا کرنا پڑے گا تو جو تصویریں وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ دکھا رہی ہیں کہ اس طریقے سے چیتا منی کے بعد بھی جب لوگوں نے جمکر آتیس باجی کیا اور پریاغ راج صحیح تمام جو اسپاس کے جنپد ہیں تمام جو اسپاس کے پردیس ہیں وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں وائیو پردوسر ہے وہ لگاتار پھیل رہا ہے ایسے میں لوگوں کو آنے والے دینوں میں خاصی پریشانیاں ہوں گی اور یہ جو پریشانیاں ہیں نشری طروب سے چاہے اس میں ہم بڑے بکتوی بات کریں بچوں کی بات کریں مہیلاؤں کی بات کریں اس میں بھی تمام طرح کے لوگوں کو تمام وہ پریشانیاں ہیں اس کو بھی سامنا کرنا پڑے گا تو لگاتار وائیو پردوسر ہے وہ پریاغ راج میں بھی بڑھ رہا ہے اگر ہم پریاغ راج شہر کی بات کریں تو شہر کے کئی ایسے استان ہیں جہاں پر آئی کیو لیبل ہے وہ کافی حد تک بڑھا ہوا ہے ایسے میں کہیں آنے والے دینوں میں لوگوں کو پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑے گا ہرہ کی پرساسن دوارہ تمام استانوں پر پٹاکے کی بکری پر روگ لگائی گئی تھی لوگوں سے پٹاکے نہ بزانے کی اپیل کی گئی تھی لیکن چونکہ دیپا والی ہندووں کا سب سے بڑا تیوہار مانا جاتا ہے ایسے میں لوگوں نے جم کر آتیس باجی کی اور آتیس باجی بھی تہیم باہیو پر دوشان میں جی دیپا کیا کچھ سواستو بہواگ کے طرف سے نردیکش دیئے گئے ہیں کیونکہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ سما کے روگیوں کے لیے اب یہ پریشانی کا بڑی بات ہے کیونکہ لگاتار سانس لینے میں لوگوں کو دکتیں ہو رہی تو کیا کچھ سواستو بہواگ کے طرف سے نردیکش دیئے گئے ہیں اگر سواستو بہواگ کی بات کی جائے تو سواستو بہواگ لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سواستو بہواگ کی جو ٹیمیں ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور جو اسپدال ہیں ان میں بیٹس پڑھائے ہیں اور جو بھی مریض اس طریقے کے آ رہے ہیں ان کا جو ہے پوری طرح سے علاج کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے کی علاج میں لب پروائی نہ ہو لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آتیس باجی پر سچپند لگائی گئی کہ اس کے بات بھی جم کر آتیس باجی جس کو لے کر اب آم جنتا جو ہے کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تو لگاتار مریض نکل کے سامنے آ رہے ہیں آنکھوں میں جلن ہو رہے ہیں اگر کانپور سٹی کی بات کی جائے تو کانپور سٹی جو ہے وہاں سے بھی مریض دیکھنے کو ملے ہیں گرامیڈ چھتر میں تو بہت زیادہ مریضوں بھی سنکھیاں پڑ رہی ہیں لگاتار وہ اسپدال بھی پہنچ رہے ہیں لیکن اسپدال تبھی پہنچ رہے ہیں جب وہ سچا ہوتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو گرامیڈ چھتر میں ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹا موٹا کھلینی کھولے گیٹھے ہیں ان کے پاس علاج کے لئے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سواس جواس جا رہے ہیں لوگوں کو جاگروت کر رہے ہیں لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہوگی کہ جس طریقے سے پیتمند تھا اس کے بعد بھی ہاں تذواجی کی جا رہے ہیں جس سے کہ واؤ کرتوسرہ بہت زیادہ بڑھا ہے اگر واؤ کرتوسرہ بوٹ کے ادھکاریوں کی بات کی جائے تو ان کا گول مل جواب رہتا ہے کہ سب واؤ ٹھیک ہے کہیں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہے لیکن اگر عام لوگوں کی بات کی جائے تو عام لوگوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واؤ کرتوسرہ کتنا زیادہ کانبور کا خراب ہو چکا ہے کہا جا سکتا ہے کہ اتھار توکہ اوپر بھی پار کر چکا ہے تو لپروائی ساتھ سے دیکھی جا رہے ہیں اللہ ادھکاری وہ لگاتار چھوٹے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی لپروائی نہ رہے پاون دیکھئے تیواری سیجن چل رہا ہے پرشاہ سن کو بھی اور کتنا سکت ہونے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی لپروائی نہ سامنے آئیں بلکل دیکھئے نندنی ابھی ہاں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بیٹے دو دن جب دیپا ولی بیٹی ہے ایسے میں لوگوں نے جمکر آتش باجی کیا اور دیپا ولی کا جو پروہ ہے وہ سات دن منا جاتا ہے اور ان سات دنوں کے دوران ہی آنے والا جو سب سے بڑا پروہ ہے وہ کہا جائے لوگ آستہ کا مہا پر چھٹ پوجا کی بھی تیاری ہے اور تمام ایسے آستان ہے چونکہ پریاغ راج دھرم ادھیات کی نگری جانی ہے تو پریاغ راج میں تمام وہ پروہانچل کے لوگ ہیں جو آج کئی ورسوں سے یہاں پر رہے ہیں تو ایسے میں پریاغ راج میں چھٹ پوجا کو لے کر بھی جو تیاری ہے وہ ساپ طور پر ابھی بھی چل رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں چھٹ پر بھی جم کر آتش باجی کی جاتی ہے اور نشطی طروب سے جس طریقے سے پریاغ راج کا جو آئی کیو لے بل ہے وہ بڑھ رہا ہے ایسے میں جب چھٹ پوجا نزدیک آ رہا ہے چھٹ پوجا میں بھی جب لوگ جم کر آتش باجی کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ جو ویو پر ادوشن ہے یہ اور بھی جیزا پڑھے گا اور لوگوں کو اور بھی جیزا پریشان کرے گا حالانکہ اگر ہم پرساسن کی معنی ہے تو پرساسن نے تمام آستانوں پر چنیت کیا تھا کہ دکانیں چنیت دکانوں پر ہی پٹاکے کی بکری ہوگی اور ان پٹاکوں پر تمام جو بڑے پٹاکے جن میں زیادہ ویو پر ادوشن پھیلتا ہے ان پر روک لگائی گئی تھی لیکن کہیں نہ کہیں تمام آستانوں پر جم کر آتش باجی دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ لوگوں نے تہوہاب تو بڑے ہی دھوم دھام سے منایا لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو ویو پردوشن ہے یہ لوگوں کو آنے والے دنوں میں ایک بڑی پریشانی بن کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ پریاغ راج کے کئی اسطانوں پر جو آئی کیو لیبل ہے جو آئیو پردوشن ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے بہت سے زیادہ بڑھ چکا ہے پریاغ راج کے تمام ایسے اسطان ہے جہاں پر ویو پردوشن کچھ دوارہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ یہاں پر ویو سب سے زیادہ پردوشن ہے حالانکہ پریاغ راج کے تمام ایسے اسطان ہے جہاں پر کافی اشتری تمام جانگاریت میں آپ دوروں کا بہت بہت دھنیواد تو بتا دے کہ نویجہ اور دلی میں لگتار ایک یو آئی بڑھتا ہی جا رہا ہے میں اب لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑھا ہے تبھاری سیچن چرنا ایسے میں لوگوں کو اور کہیں نہ کہیں اس پرشاسن کو بہت اجازہ سکتی دکھانے کی ضرورت ہے لگتار پردوشن بڑھتا جا رہا ہے پردوشن کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے آسمان میں ائر پولیشن کی بات کریں تو اس کی دون چادر دکھائی دے رہی ہے لوگوں کو اسے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے اور لگتار جو ہمائے ہیں وہ جہریلی ہوتی جا رہی ہیں تو آسمان میں پولیشن کے چادر چھائی ہوئی ہے دلی میں لگتار ائر کالیٹی انڈیکس بڑھتا ہی جا رہا ہے چار سو کے پار آج درچ کیا گیا ہے ایک بار پھر سے ائر پولیشن کا اس طرح لگتار دلی انسی آر نویڈا اور تمام ایسے جو آس پاس کے لائکے ہیں انہیں بڑھتے ہی نظر آ رہے ہیں ہم نے ابھی آپ سے الگ الگ جلو سے سمدھاتا ہمارے بتائے کس طریقے سے وہاں پر ائر کالیٹی انڈیکس بنا ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پرشواسن کی بڑی لاپروہی دیکھی گئی دیوالی میں آتر شباجی کے بعد یہ ائر کالیٹی انڈیکس کا جو لگتار پر دوشڑ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے سمدھاتا آشتوش ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آشتوش کیا کچھ اس طریقے ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دیکھیں دلی این سیار میں لگتار ائر کالیٹی انڈیکس بڑھتا ہی جا رہا ہے موسیقا موسیقا ہو شکریہ پیل پیل چلتے ہیں موسیقا اگر اور بھی جلو کی اگر ملتا ہے لیکن اگر دیکھا رہے تو ابھی حال میں ہی دیپاولی کا ہی توہر بیتا ہے جہاں پر کمانگ گلوں میں دیپاولی کا توہر ملے گیا پٹھا کے جلے گیا ہے اس کے بھی کہیں 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 ملتا ہے جس سے پہدوسر بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ سا جو ہے جیسے جنڈگیہ ہوتی ہے یا کوڑا دم کر کے جالے جاتا ہے وہ بھی یہ پہدوسر کا کارا ہے کہیں 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 جس سے پہدوسر جہاں ادیف محسطہ میں فعل لے گی وہاں پہ بھی جو ہے سواستبیفا کی طرف سے کچھ نردیش بھی دیئے گیا ہے سلطانپور میں سواستبیفا کی طرف سے کچھ نردیش بھی دیئے گیا ہے سواستبیفا کی طرف سے کچھ نردیش بھی دیئے گیا ہے دیئے گیا ہے کہ دیوالی میں کسی بھی طرح کی آتش باجی نہ کی جائے کیونکہ پردوشن کا اس طرح لگاتار بڑھتا جا رہا تھا لیکن پرشواسن کی کہینہ بڑی لاپروہی دیکھی گئی جسے آم جنتہ کو بھی اب پریشانی ہو رہی ہے ہمیرپور میں موسکرہ تھانچھت کے بندوہ گاؤں میں گرام پردھان کی بیٹیوں نے جم کر لاتھیاں بھانچی ہے جس میں پتا اور بیٹی گمپی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہا جانوروں کی شکایت سے ناراج بیٹیوں نے جم کر مارپیٹ کی جسے علاقے میں ہڑکم مچ گیا مہی مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا میں تیجی سے وائرل ہو رہا ہے گازی آباد کے کھوڑا علاقے میں ایک بڑا حاصل دیکھنے کو ملا جہاں ایک گھر میں رکھے سیلنڈر میں اچانک بلاسٹ ہو گیا اور سیلنڈر فٹنے کا دھماکہ اتنا جبرجست تھا کہ مکان کا ایک بڑا حصہ چھوٹک رست ہو گیا جس کے بعد لوگوں میں ہڑکم مچ گیا اور حاصلے میں گھر میں موجود ایک مئلہ بری طریقے سے گھائل ہو گئی ساتھی گھر کے پہلے منجل پر بنے کمرے کی دیوار پر ملبا گھر کے بھار کھڑی کار پر جا گیرا جس سے کار بھی چھت اگرست ہو گیا ہے فلال گھر میں رکھے سیلنڈر میں بلاسٹ ہونے کی وجہ ابھی تک صاف نہیں ہو پائی ہے لیکن آشنگ کا جتائی جارے کی گیس میں پائپ کہیں لیکے چھونے کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا ہے بلاسٹ کیا تھا کتنے مجھے کی بات ہے پراک پاک بھائی تو آب آج آئی تھی آپ کو تیز آب آج آئی آپ بھی اسی مکر میں رہتے ہیں ہاں بھی اسی مکر میں رہتے ہیں سیکنٹ روڑ تو کوئی گھائل ہے اس میں ہاں ہاں ایک ملیڈی آئی لیڈ ایسا ہے نا چائے بنانے کے لئے کرای دارتے ہیں چائے بنانے کے لئے گیس لکیز ہوئی اور پھٹا ایک بم آگ لکی کوئی گھائل ہے اس میں نہیں گھائل تو ہاں دب گئے ہیں اس کے ملوے کے نیزے دبیا نا اس کو تھوڑا سوٹا اور ایا میں ہومگارڈ کے ساندک پریسیتیوں میں موت ہو گئی ہومگارڈ کا شاؤ پیر سے رسی کے سہارے لٹکا ملا پر اصل ہومگارڈ سہائک تھانا میں تینات تھا وہیچانکاری ملتے ہی تھانا انشارج گھٹنا اس حل پر پہنچی اس کے علامہ وہاں پہ پہ پولس چیترہ دکاری اور پورنسک ٹیم بھی پہنچی اور ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے پوسٹ ماتم ریپورٹ آنے کے بعد آگے کی کاریوائی کی جائے گی پورس نے شعب کو کبزے میں لے کر پوسٹ ماتم ہاؤس کے لئے بھیج دیا ہے پورنسک ٹیم بھیج دیا جا رہا ہے